بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف نادیا تو کیا حال چالے آپ سب کے ویورز اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں آپ کو بہت ہی سپیشل قسم کی ریسپی میں بتانے لگی ہوں اور وہ ہے کہ جو نئی حضرات پکاتے ہیں دیگی مطر پلاو بریانی سوری دیگی مطر بریانی آج میں آپ کے ساتھ دیگی مطر بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی اور بالکل جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ نائی جو ہے وہ کس طرح یہ دیکھ اس کی پکاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار قسم کی یہ بریانی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ایک کلو میں نے بھی گھو کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ چاول کافی پرانے ہیں اس لیے میں نے ان کو آدھا گھنٹہ سن پہلے ہی میں نے بھی گھو دیا ہے اور یہاں پہ ایک کلو مٹر ہے یعنی کلو مٹر میں سے یہ دانے نکلے ہیں ایک کلو مٹر ٹھیک ہے اور چاول ہمارے سوا کلو ہیں اور یہاں پہ آدھ پاؤ کے قریب یہ دہی ہے اور ڈیڈ پاؤ ٹیمارٹر ہیں اور یہ املی ہے ٹھیک ہے اور یہ پتے ہیں بریانی جو پتہ جو ملتا ہے بزار سے ایزی لی مل جاتے ہیں یہ تین سے چار پتے ہیں چھوٹے سائز کے اور چھے سے ساتھ سبز مرچے ہیں اور ون ٹیبل سپون زیرہ ہے سفید زیرہ ثابت ون ٹیبل سپون نمک ہے نمک کارڈنگ ٹیسٹ آپ ڈال سکتے ہیں اور کالی مرچے جو ہیں ثابت میں نے یہ آٹھ سے دس دانے لیے ہیں اور صرف ایک یہ بڑی لائچی جو ہے یہ میں نے ایک لیے ہیں اور بادیان کا پھول بھی میں نے ایک لیے ہیں اور چار سے پانچ لونگ ہے ٹھیک ہے اور ساتھ دو چھوٹے سائز کے لیموں کے سلائسز میں نے اس طرح باری کاٹ لی ہیں ٹھیک ہے یہ جائیں گے اس میں اور بریانی مسالہ اس میں ڈالیں گے ہم اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہے پیاز پیاز جو ہے میں نے ڈیٹ پاؤک کے قریب پیاز میں نے لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے سوا کپ کے قریب آئل ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں نے سوا کپ جو ہے میں نے آئل اس میں ڈال دی ہے اور یہاں پہ میں نے اس میں چٹو اٹے میں میں نے پیسے لسن ادرک اور سبز مرچے لسن جو ہے وہ ڈی ٹیبل سپون ہے اور ادرک ون ٹیبل سپون اور پانچ سے چھے سبز مچے ہیں میں نے تینوں چیزوں کو ایک کٹھا پیس لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ پیاز اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے لائٹ براؤن کرنا ہے زیادہ ڈارک نہیں کرنا آپ یقین جانے بہت زبردست قسم کی بریانی بنتی ہے دے گی بریانی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی جو ویڈیو کا نوٹفکیشن ہے سب سے پہلے آپ کو پہنچیں ٹھیک ہے اس میں ہم زردہ رنگ بھی ڈانیں گے ٹھیک ہے اگر آپ لیمون سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیمون سکپ لیکن میں اس میں لیمن جو ہے اس کے سلائسے ضرور ڈالوں گی اور ساتھ میں اس کے تھوڑا سا دھنیا اور پدینہ بھی ڈالوں گی وہ ابھی میں نے بنایا ہے نہیں اس لئے میں نے آپ کو دکھایا نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سبس بھنیا تھوڑا سا اور تھوڑے سے پدینے کے پتے وہ بھی میں اس میں ڈالوں گی اب پیاز کو ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں پیاز ہمارا جو براؤن کھوٹا ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں کرنا اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیمارٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیمارٹر ڈالیں گے اور لکھا ندرہ کا پیشت جو ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اب تھوڑا سا کمت چھلائیں گے اور اس میں یہ سپائسز ڈال دیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہم اس میں یہ املی اور پتے اور یہ سبس نچے بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے املی جو ہے اتنی ہی ڈالنی ہے اس سے زیادہ نہیں آپ نے ڈالنی کیونکہ ہم نے ٹیمارٹر بھی جو ہے نا وہ بیٹ پاک کے شریف ڈالے ہیں اور ساتھ دہی بھی جائے گا لیمن بھی جانے ہیں اس میں ابھی ہم نے لیمون نہیں اس میں ڈالنا ٹھیک ہے ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اور تھوڑا سپائے پانی کا چلٹا لگائیں گے چاولوں میں جب بھی آپ نے بریانی میں یہ ٹیمارٹر ڈالنے ہو تو آپ آپ کو میں ایک چھوٹی ڈپ دے دوں بہت زبردست قسم کی ڈپ ہے ٹیمارٹر جو ہے آپ گول اس سائز میں یہ سرکل کی شیف میں آپ ڈال کے کٹ کے ڈالا کریں کیونکہ ٹیمارٹر جو ہے اس کا چھلکہ نہیں گلتا اور اسی سے پتری بھی ہو جاتی ہے کیڈنی میں وغیرہ میں ٹھیک ہے تو کھانے میں چاول اگر ہم دوسری طرح کاٹیں گے تو ہر نوالے میں اس کا ٹیمارٹر کے چھلکے کے پیسیز آئیں گے تو وہ نکالنے بھی مشکل ہوتے ہیں جب ہم اس طرح گول سرکل میں کٹیں گے تو پھر اس کا ایک ہی چھلکہ جو ہے نا وہ لمبا سا چاولوں میں اگر آ بھی جائے تو وہ فوراں نکل جاتا ہے ایزی لی ٹھیک ہے چھوٹے پیسیز نکالنے مشکل ہوتے ہیں لیکن اس کا جو چھلکہ ہے نا آسانی سے وہ نکل آتا ہے اس لئے آپ گول شکل میں کٹ کے پھر ڈالا کریں اچھا جی اب ہم اس کو مسالے کو اچھی طرح گھون لیں گے ٹیمارٹر ہمارے تھوڑے سوفٹ ہو جائیں تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے مٹر ابھی میں نے دہی بھی نہیں ڈالا اور لیمن بھی ابھی نہیں ڈال لیں ٹھیک ہے اچھا سمسالہ ریڈی کریں گے اور یہاں پہ میں نے دہی میں بریانی مسالہ جو ہے وہ میں نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے سارا میں نے ایک ساشے لیا تھا میں نے سارا نہیں ڈالا میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون جو ہے وہ بچا کے رکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کب ڈال لیں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کی بریانی بنتی ہے مٹر بریانی بہت زیادہ پسند آئے گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت زبردک خوشبو آ رہی ہے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور ٹیماتر سوفٹ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اوپر سے ڈھکن دے دیں تو جلدی ٹیماتر ہمارے وہ سوفٹ ہو جائیں گے اچھا جی تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں مجھے اس کو بھونتے ہوئے اور ٹیماتر جو ہیں وہ ہمارے اچھی طرح سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے مٹر بسم اللہ رحمان الرحیم ٹھیک ہے یہ مٹر ڈال دیئے اور مٹروں کو بھی ہم تھوڑا سا بھون لیں گے چار پانچ منٹ تک ہم نے اس کو بھوننا ہے دو تین منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی بسم اللہ رحمان الرحیم سارا نہیں میں ابھی ڈالوں گی ٹھیک ہے تھوڑا ڈالوں گی کیونکہ دہی جو ہے اس نے پانی چھوڑ دینا ابھی ہم نے مٹر بھوننے ہیں تو سارا ڈال دیں گے تو وہ ٹائم لگ دے گا ٹھیک ہے یہ ہے اب جب یہ تھوڑا سا خشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں باقی کا دہی بھی ایڈ کر دیں گے اب یہ دیکھیں ڈائے ہوتا جا رہا ہے اب میں اس میں باقی کا دہی بھی بسم اللہ رحمان الرحیم چار پانچ منٹ میں نے اس کو بھون لیا ہے اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی پانی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے ڈال دیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ رحمان الرحیم تھوڑا سا پانی اور ڈال دوں گی میں کیونکہ میرے چاول جو ہیں وہ کافی پرانے ہیں تو اس حساب سے پھر میں ڈبل پانی ڈالتی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے پانی اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو کور کرتے ہیں مطر کرنے کا انتظار کرتے ہیں یہاں پہ مطر ہمارے گل چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول بسم اللہ الرحمان الرحیم یہ اس میں چاول ڈال دیں گے اور اس کو آرام سے مکس کر دیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ پدینہ اور وہ دھنیا اور ساتھ لیمون جو ہے وہ کس ٹائم پر ڈال دیں ٹھیک ہے اب اس کو کور کر دیں گے تھوڑا سا پکنے کے بعد پھر ہم اس میں وہ چیزیں ایڈ کریں گے آہ تین چانویلٹ ہو گئے ہمیں چاول ڈال کے اس میں یہ دیکھیں آدھے چاول جو ہے تقریبا ہمارے پک چکے ہیں اب اس ٹیج پہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دھنیا اور پدینہ بسم اللہ الرحمان الرحیم ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے دم لگانا ہے دم جب لگانا ہوتا ہے تو تب یہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے میں آپ کو بتانا بھول گی تھی میں نے اس میں ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ پسا ہوا وہ بھی ڈالا ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں اب یہ لیموں کے سلائسز جو ہیں وہ تھوڑے سے وہ ڈال دوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ ہم نے املی بھی ڈالی ہے دہی بھی ہے اچھا اور زردہ جو رنگ ہے وہ میں اسی طرح ڈالوں گی میں نے پانی میں مکس نہیں کیا سوکھا ہی میں یہ دیکھیں میں اسی طرح ڈال دوں گی تھوڑا سا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو آپ پانی میں مکس کر کے ڈال دیں لیکن میں نے یہاں پہ سوکھا ڈال دیا اس سے زیادہ اچھا کلر آتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اپنے اکارڈنگ ٹیسٹ آپ اس میں ڈال دیں جیسے آپ کی مرضی ہو میں نے تھوڑا سا ہی ڈالا ہے تقریباً چار پانچ چٹکی ہوگا بس اب ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے اور آنچ سلو کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہم نے ساری چیزیں ڈال دیں گے اور میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے بریانی دیں ٹی اور اس کو ہم دے دیں گے ڈس لم پہ ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم نے آٹھ سے دس منٹ لم پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے سلو آنچ میں نے نیچہ تباہل رکھا ہے تdles کچھ سے جو ہیں کہ یہ جلے نا اور پھر اوپر میں نے یہ ٹی لحکورو رکھ دیا اور آٹھ سے دس اس کو دم پہ رکھیں گے اور اس کو بالکل بھی نہیں چھڑیں گے اچھا جی ہاتھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں ہم نے مٹڑ بنیانی کو لم پہ رکھا ہوا تھا اب ہم چیک کریں گے بسم اللہ رحمی الرحیم ماشاءاللہ سبحاناللہ دیکھیں ہیں نا کمال کی اور لا جواب قسم کی ہماری بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی ہم اس کو مکس کریں گے اور چیک کرتے ہیں کہ چاول ہمارے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاؤں گی ماشاءاللہ سے اس کی لکھ چیک کریں کتنی زبردست قسم کی بریانی ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں بریانی کی مٹر بریانی کی فائنل لوک ماشاءاللہ سے کتنی زبردست قسم کی ہماری بریانی ریڈی ہوئی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست قسم کی ہماری بریانی ریڈی ہوئی ہے اور کلر بھی دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں ہے نا بریانی کا مزہ اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس رائتہ بھی ہے رائتے کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اور یہ بہت ہی کمال کا رائتہ بنتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے میں بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت اللہ جواب بریانی ہماری ریڈی ہوئی ہے بہت ہی زبردست قسم کی اور دلشیس قسم کی ہماری بریانی ریڈی ہوئی ہے ویڈیو اچھا لگے تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچے ٹھیک ہے اللہ حافظ